اے آئی آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مسنوعی زہانت کس طرح سے بہت ساری نوکریوں کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے آئیے اس ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں آپ کی سکرین کے اوپر آپ کو ایک پکچر شو ہو رہی ہے جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایک موڈل دکھائی گئی ہے اور وہ موڈل جو ہے برائیڈل ڈریس کے اندر اس کی اپیرنس ہے اب ہم اس پکچر کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ اس پکچر کے اندر کتنے شعبوں نے اور کتنے شعبوں سے منسلک لوگوں نے اس پکچر کی بنانے میں اور اس کے یہ ریزلٹس پروڈیوز کرنے کے اندر کردار ادا کیا اپنا سب سے پہلے تو اس کے اندر ایک موڈل یوز ہوئی ہے جو موڈل جو ہے نا اس نے اپنا سب سے بنیادی کردار ادا کیا پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اس میں ایک سیٹ بنایا گیا پورا اور اس سیٹ کے اندر جو ہے وہ ڈیزائن اس طریقے سے کیا گیا کہ اس کے اندر ایک بڑے خوبصورت سے اسٹھیٹکس اس کے اندر نمائیا ہیں اور پھر تیسرے نمبر پہ اس کے اندر ایک جو فوٹوگرافر ہے اس نے اپنا بڑا بنیادی کردار ادا کیا ہے کہ اس نے اس کے اندر اس طرح کی جو لینز سیلیکشن ہے اور اس نے اس طرح کے ایفیکٹس اس کے اندر کریئٹ کیے ہیں کہ جس سے یہ پکچر جو ہے بڑی خوبصورت ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہے اور پھر اس کے اندر جو موڈل کا میک اپ کیا گیا جو میک اپ آرٹسٹ ہے اس نے اپنا بڑا بنیادی اس کے اندر کردار ادا کیا ہے اور پھر پانچ میں نمبر کے اندر اس کے اندر جو سٹائلسٹ ہے جس نے یہ جیولری کی سیلیکشن کی ہے اور جس نے یہ ساری بریسنگ کی ہے وہ اس کے اندر اپنا کردار ادا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پھر چھتے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی فوٹو کی ایڈیٹنگ بھی ہوئی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ بیلنسز ہوئے میں ہیں اس کے اندر کس طریقے سے کنٹراسٹ اس کے اندر پیدا کیے گئے ہیں تو یہ ایک بڑی خوبصورت ایڈیٹنگ اس کے اندر شو ہو رہی ہے تو اب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں لگتا یہ ہے کہ اس پکچر کو پروڈیوز کرنے کے لیے بہت ساری ایفرٹس اور بہت سارے جو دپارٹمنٹس ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اس کے اندر کمبائنڈ ایفرٹ کر کے یہ ریزرٹس پروڈیوز کی ہیں لیکن آپ کی حیرت کی انتہا نہیں رہے گی جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پکچر اے آئی کی مدد سے جنریٹ کی گئی ہے اور چند منٹوں کے اندر یہ پکچر جنریٹ کی گئی ہے اس پکچر کے اندر جو موڈل ہے وہ بیسیکلی ایک اے آئی جنریٹڈ موڈل ہے اور اس کے لیے اے آئی نے اپنے الگوریدم کی بیس کے اوپر آنکھیں کہیں سے لئی ہیں ہوت کہیں سے اٹھائے ہیں اور وہ ایک اس نے پکچر ایسی بنا دی اس نے خوبصورت اور یہ شاید جو پکچر ہے یہ پوری دنیا میں کہیں ایگزسٹ بھی نہیں کرتی ہوگی اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ان اس اے آئی جنریٹڈ ایمیج سے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس میں مختلف پانچ چھے جو شعبے ہیں جو بڑے امپورٹنٹ شعبے ہیں ان کے لیے خطرہ ثابت ہو گیا ہے کہ کس طریقے سے اے آئی اتنا پاورفل ہے کہ وہ ان پانچ چھے شعبوں کی جو جابز ہیں ان کے لیے وہ ایک تھریٹ کا باعث بن سکتا ہے تو آنے والے وقتوں میں سمجھنا یہ پڑے گا کہ کس طرح سے جو اے آئی ہے وہ جابز کے لیے خطرہ ثابت ہوگی اور وہ جو جاب ان شعبوں سے منسلک جو لوگ ہیں وہ کس طریقے سے جو اپنی سکلز کو یوٹلائز کر کے وہ اے آئی سے ایک سٹیپ اہیڈ اوپر جا کے جو ہے نا اس پر کام کر سکتے ہیں میں اپنی اگلی آنے والی ویڈیوز میں اس چیز کو بھی بیان کروں گا کہ کس طریقے سے آپ جو اے آئی جنریٹڈ ایمیجز ہیں اور جو ریال ایمیجز ہیں اس کے اندر آپ فرق تلاش کر سکتے ہیں تو ہمارا یہ جو چینل ہے یہ انفرمیٹیو ہے اس حوالے سے آپ چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے گا کہ اس کے اندر کیا امپروومنٹ ہو سکتی ہیں اور اگر کوئی خاص ٹاپکس ہیں جن کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک بہتر انفرمیشن ملے تو ان کے حوالے سے بھی ہمیں ضرور بتائیے گا Thank you